بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کہتے ہیں آپ ویدہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے انسان ہونے کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے پوزیٹیوی یوز کر رہے ہوں گے کہ آپ ایک یومن بینگ ہیں گائز جیسے میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کو پاکستان افیرز کے جو سی ایس ایس پی ایم ایس کا سیلیبس ہے اور جکے کا سیلیبس ہے وہ انشاءاللہ میں کور کرو ہوں گی یہ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا اور انشاءاللہ سے آج ہماری جو فرسٹ کلاس ہے وہ شروع ہو جائے تو فرسٹ کلاس جو ہے سوری میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم جو فرسٹ فیز میں کور کریں گے پاکستان ایڈیالوجی سے لے کر تیل نائنٹی فورٹی سیون تک کور کریں گے جتنا جلدی ہو سکے اور اس کے بعد ہم جو آفٹر ڈیویزن آف سب کانٹیننٹ جو پاکستان کی پولٹیکل سٹرگل ہے وہ ہم کریں گے تیل ٹوانٹی ٹوانٹی اور درمیان میں جو امپورٹنٹ باقیات ہوئے ہیں ان کے امپورٹنٹ جو جو انسیڈنٹس ہیں جو کہ جی کے میں پوچھے جاتے ہیں اور ان انسیڈنٹس کو ہم اس کو انیلائز بیچی طریقے سے کریں گے اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپرز کے کوسچن تھے اسی ایسے پی ایمیس پہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی کور کریں گے بس آپ لوگ صرف اتنا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سٹرنٹس دے میں بیزی ہوتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک سٹرنٹس کے ساتھ پڑھا سکوں میرے کمیٹمنٹ جو میں نے کر رکھی ہے اس کو میں پورا کر سکوں اگر کمیٹمنٹ میں کر لی ہے اور سٹرنٹس نہیں ہوگی تو واقعی میں لیک کر جاؤں گی اور بس آپ سے دعا ہے یہی ریکویسٹر کے آپ دعا کیا کریں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو فرسٹ لیکچر ہے پاک افیر پاکستان ایڈیولوجی میں کوشش کروں گی کہ اردو انگلیش دونوں میں جو امپورٹن چیزیں ہیں ان کو الیبریٹ کروں اردو میں زیادہ الیبریشن اچھی ہوگی انگلیش میں میں وہ چیزیں آپ کو ساتھ میں کروں گی جو کہ واقعی ڈیفائن جن کو کرنا ہو گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آئیڈیولوجی گائز آپ کسی چیز کو بھی جب انٹرڈیوس کرتے ہیں تو اپنے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں سے انٹرڈیوس کیا کریں خاص کا جب پاک فیر یا کچھ بھی اس طرح کے جو سوشل یہ ساری ہوتی ہیں ان سے سٹارٹ کریں یا خود سے سٹارٹ کریں تو ایڈیولوجی کو اگر ہم سٹارٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر دنیا کے معاملات کے بارے میں دنیا کے ایلیمنٹس کے بارے میں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کے بارے میں ایک کونسپٹ بنا ہوا ہے وہ کونسپٹ یا تو پرانا ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے ہمارے دماغوں میں اور کوئی بھی تصور جو ہمارے دماغوں میں ایک بن جاتا ہے کوئی بھی آئیڈیا تصور نوشن اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہی آئیڈیولوجی کلاتی ہے آئیڈیولوجی ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ اتنی وائیڈ ہے جس کو کور کرنا ایک ڈیفینیشن کے اندر ممکن نہیں ہے تو آئیڈیولوجی ایس ایک کمپلیکس فنانا یعنی ایک ایسا کمپلیکس فنانا ہے سوشل سائنسز کے اندر کہ اس کو کسی ایک ڈیفینیشن کے اندر کور نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں اگر میں بلیف کرتی ہوں کہ کہ میں مسلم ہوں اور میرے مسلم ہونے کے پیچھے ایک کونسپٹ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہ میرا یا تو میں نے اس کونسپٹ پر سرچ کیا ہے اور میں نے یہ تصور اپنایا ہے یا پھر میرے پیرنٹس سے یہ تصور مجھے ملا ہے دو ہی صورتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کونسپٹ ہمارے دماغ میں بن جاتا ہے ہم اس کے اوپر چپک جاتے ہیں لنگر ہو جاتے ہیں تو وہی آئیڈیولوجی کہلاتی ہے آپ اسی کو انگلیش میں اچھے طریقے سے اس کو بھی الابروریٹ کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترم ایڈیولوجی کمپلیکس فینومنہ اندسٹرڈی آف سوشل سائنسز ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایک چیز پتا چلے اگر ایک کہتا ہے ایک انسان کہتا ہے کہ میں درخت کی پوجا کرتا ہوں تو وہ اس کی ایڈیولوجی ہے وہ اس کا کونسپٹ ہے یا تو اسے وہ وراست میں ملا ہے کونسپٹ درختوں کی پوجا کرنا یا پھر اس نے خود ہی ڈیولپ کیا اس کو ہو سکتا ہے درخت سے سورج سے پتھر سے چاند سورج آگ سے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو وہ اس نے پوجا شروع کر دی تو اس کے دماغ میں ایک عقیدہ بن گیا ایڈیولوجی کے دوسرے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے عقیدہ ہوتا ہے نا باندھی ہوئی چیز جو آپ کے ساتھ بلکل باند جاتی ہے ہم اس کی اوپر بلکل اس عقیدے کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو وہ ایڈیولوجی کہلاتی ہے کسی بھی انسان کی اور جب ہم وائیڈ دیکھتے ہیں ایڈیولوجی کی وائیڈ ڈیفنیشن تو وائیڈ ڈیفنیشن جب ہم ایڈیولوجی کی دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیکشن آف فیٹس یعنی کلیکشن آف نوشن کلیکشن آف آئیڈیاز ٹھیک ہے اور وہی آئیڈیاز وہی کنسیپٹ آپ کا پھر آہستہ آہستہ سوشل ایک فینامنہ ڈیولپ کرتے ہیں سوشل کلچر ایک ڈیولپ کرتے ہیں چاہے وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا کی کسی بھی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے ایک پورا آہ سوشل فینامنہ بن جاتا ہے اور وہ فینامنہ کیا ہوتا ہے وہی فینامنہ وہی کنسیپٹ وہی کلچر وہ اس کنٹری کی یا اس سوسائٹی کی آڈیولوجی کہلاتی ہے وائیڈ ایک وائیڈ ٹارم میں اگر ہم بات کریں تو اگر آپ یہاں پہ ریفرنس دینا چاہتے ہیں کسی فلاؤسفر کا تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں جو فرنچ ہیں سوری پہلے تو میں کارل مارکس اور جو ہے دوسرا فرانس کا تھا انگل اور ایک تھا فرنچ ہی ہے ریولیشنس تھا یہ اور ٹونی ڈیسٹل ٹھیک ہے اے یو ٹی او آئی این ای ڈی ایس ٹی یو ایل اور ٹونی ڈیسٹل تو ان تینوں نے یہی کہا ہے کہ ایڈیولوجی ایس آئیس آئیڈیاس اس کو آپ کوٹ کریں سے زیادہ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوپ سو آپ کا ایڈیولوجی کا کونسیپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا مزید آپ بہت لائک ہیں اس سے بھی زیادہ اس کو زیادہ مزید کلیر کر سکتے ہیں اگر ہم ایک اور چیز یہاں پہ ایڈیولوجی کی تھوڑی سی ریفنیشن دیکھ لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیولوجی آفرز ان انٹرپیٹیشن آف دی پاسٹ میں وہی چیز اور دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایڈیولوجی اس ایڈیولوجی کے اندر ہمارا پاکستان کی ایڈیولوجی کیا ہے اسلام ہے پورا اسلام اسلامی ایڈیولوجی ایڈیولوجی ہے سب کانٹیننٹ میں دو قومیں آباد تھی ہندو اور مسلم مسلم کی ایڈیولوجی کیا تھی اللہ ایک ہے عزت محمد صلی اللہ اس کے رسول اور پوری جتنا بھی ہمارا اسلامی کانسیپٹ وہ ہماری ایڈیولوجی ہے ٹھیک ہے تو اس ایڈیولوجی کے ساتھ ہمارا پاس جڑا ہو ہے اور پریزنٹ ہم اگر اسلامی ویلیوز اپنا رہے ہیں تو وہ ہمارا پریزنٹ ہے اور اگر ہم اسلامی ویلیوز کے اوپر ہی فیچر کو اکسپین کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ہمارا ہمارا فیچر کا ویلیوز تو یہ ویلیوز بہت مزے کیا ہے ایڈیولوجی آفرز ان انٹرپرٹیشن آف دی پاسٹ ان ایکسپلیشن آف دی پریزنٹ این ویلیوز آف دا فیچر یہ کچھ بکس ہیں میں دو تین بکس سے پریپیر کروایا ہے کچھ میری اپنی نوٹس تھے ایڈیولوجی کو بتایا کہ کیسے ایمرج ہوتی ہیں ایڈیولوجی ایمرج کا بھی چیز کلیر ہو چکی ہے کہ یہ یا تو ہماری سرچ سے ڈیویلپ ہوتی ہیں یا ہمارے پاسٹ سے جڑی بھی ہوتی ہیں ہمیں وراست میں ایک چیز ملتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ٹرانسفورم کی جاتی ہے ہمارے اندر اور یا پھر ہم سوسائیٹی کو انیلائز کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایڈیولوجی ہمارے کنسپٹ بنتا جاتا ہے اور پھر کلیکشن آف کنسپٹ ایک پوری سوسائیٹی کا کلچر بن جاتا ہے تو پھر اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیرلی میں نے آپ کو دیفنیشن بھی ایک بتائی ہے کہ جو فرنچ کارل مارکس انگل اور اٹونی ڈیسٹل نے بتایا ہے کیا ہے ایڈیولوجی ایڈیولوجی ہے سائنس آف آئیڈیاز یہاں پہ ایک اور بھی چیز یاد رکھی گا ایڈیولوجی کے ایک اور جو طریقہ کار ہے کیسے ایمارج ہوتی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان ابھی بنا اس کے اندر جو ایڈیولوجی وجہ لوگوں نے کیوں سوچنا شروع کیا کہ آخر انہیں پاکستان چاہیے تو ایڈیولوجی جو ایمارج ہوتی ہے میں اس پر بات کر رہی تھی کیا پرووکیشن تھی اس کے پیچھے پرووکیشن یہ تھی کہ پاکستان کے جو ماظر وجود میں آیا اس کی تمام مسلمان بہت زیادہ مارجنلائز تھے مسلم جتنے بھی تھے سب کانٹیننٹ کے اندر ان کو ٹریٹ ان کے ساتھ مز بھی مارجنلائز ایک طبقہ تھا اور پھر آہستہ ان کے اندر یہ develop ہونا شروع ہوا کہ ہمیں emerge ہونا ہے اور وہ emerge کس بیس پہ ہم مسلم ہیں ہمیں ان سے الاغ ہو جانا چاہیے تو ان کے اندر وہ concept کلیر ایک ideology بننا شروع ہوئی two nation theory ایس طرح develop ہونا شروع ہوئی ٹھیک ہے یعنی کسی بھی ideology کے پیچھے جو کسی country کے related ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو ideology بتائی ہے کہ ideology ہوتی کیا ہے اب کسی country کی جب ideology develop ہوتی ہے تو اس کے past کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے پاکستان کے past کے ساتھ جڑا ہوا ہے brutalities marginalized ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا ان کو Muslims and Hindus are living together تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز concept زیادہ شدت سے develop ہونا شروع ہوا کہ ہم مسلم ہیں اور ہمیں الاغ ہو جانا چاہیے اور یہ two notion theory ان کے دماغ میں کیوں آئی کیونکہ وہ ایک محروم طبقہ تھا انہیں کہا جب یہ محرومی ان کی بڑھتی کئی تو ان کے ذہن میں ایک چیز کلیر ہونا شروع ہو گئی کہ ہم خود کو الاغ کر لیں تو یہ آئیڈیالوجی ان کی develop ہونا شروع ہوگی یہ ہمارا past ہے اور اسلام کی بیس پہ ہی اگر ہمارا country چلتا ہے تو وہ ہمارا present ہے اور ہم future کے vision جو بناتے ہیں تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا وہ دیکھیں ایک انسان کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے وہ کہتا ہے میں لا دین ہوں میرا کوئی نہ اسلام ہے نہ ہندو ہے نہ بد مات ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا مذہب تو وہ بھی اس کی ایڈیولوجی ہے وہ اس پہ بلیو کرتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے وہ اس کا concept بن چکا ہے تو ایڈیولوجی میں بتایا ہے کہ سائنس آف آئیڈیاز تو وہ اس کا آئیڈیا بن چکا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی اس کا بلیو ہے اب امپورٹنس کیا ہے اب نہ صرف ایک یومن بین کے لئے امپورٹنس بلکر اوورال ہم اٹ ایڈیولوجی کیلئے امپورٹنس کیا ہے اب دیکھیں آئیڈیولوجی ہی ہوتی ہے جو کہ موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے میں ہمیشہ یہاں پہ جتنے بھی میں کرواؤں گی پاکستان کو ریفر کروں گی یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے پاکستان کو ریفر کرنا پاکستان کی ایڈیولوجی کو پاکستان کی ایڈیولوجی کیا ہے سب سے پہلے تو میں ٹو نیشن کونسپٹ آپ ایک بچے کو پتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ٹو نیشن تھیوری دیکھ مسلم اور ہندوز ہندوز ہر ٹو نیشن اس ایڈیولوجی پر چل کر سب سے پہلے تو اپنے ویجن کو بنائے فیوچر کو بنائے اور اسی ایڈیولوجی پر چلتے ہوئے وہ سٹیبلیٹی لائے اپنی کنٹری کے اندر پاکستان کی ایڈیولوجی کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں مین چیز اسلام ہے پاکستان کا مطلب کیا ہماری ایک موٹیویشنل ایڈیولوجی ہے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اپنے قرآن اور سننہ سے کوئی بھی فیصلہ الگ نہ کریں اگر ہم چھوٹے لیول پہ گھر میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے چاہے ہمارے جو شادی ہو گئی اس کے علاوہ جو چاہے کسی کی جنازہ پڑھنا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا ہمارا کونسیپٹ کہ ہم نے تمام جتنے بھی معاملات ہیں اسلامی نظریات مطابق کرنا ہے وہ ہماری ایڈیولوجی ہے وہ ہی ایڈیولوجی کا مقصد کیا ہوتا اس کی اہمیت کیا ہے جب کسی کنٹری کے اندر ایک ایڈیولوجی بن جاتی ہے تو وہ اس کنٹری کے جتنے بھی ہیبیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے باشندے ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتی ہے تو وہ اس ایڈیولوجی کی تحت اپنی کنٹری کو رن کریں ابھی چائنہ کے بات کریں کمیونس سوسائٹی ہے وہاں پہ جتنے بھی جو ہیں یہ ہوتے ہیں یعنی ان کے جتنے بھی کنٹری کے اندر سوسز ہیں وہ اس کی اس کی جتنی سٹرنگ ہے وہ لائے کرتی ہے لوگوں کے اندر یعنی وہ جتنے بھی سوسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عوام کی دولت ہے اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اللہ کی ذات ہے اللہ کے بعد کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی حکمران ہے وہ نائب ہے اور مین چیز کیا ہے اقتدار اللہ کی ذات ہے لیکن چائنہ کے اندر اقتدار اللہ کی ذات نہیں ہے وہ کمیونیس سوسائٹی ہے وہ جتنی بھی سورسز ہیں ان کا کونسپٹ یہ ہے کہ جو پیپل ہے وہ ان کا اقتدار اللہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری کنٹری کے اندر اقتدار اللہ کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو یہ امپورٹس آف ایڈیولوجی ہوتی ہے ابھی دیکھیں جنگ ہوتی ہے ہم شہید ہونا پریفر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے اسلامی ایڈیولوجی ہے اگر کمیونیس سوسائٹی کے اندر چائنا کے اندر ٹھیک ہے یا رشیا کے اندر یہ سارے کمیونیس کنٹری ہیں تو وہ تمام لوگ محنت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دولت ہے یہ ہمارے میں ڈیوائیڈ ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں وہ ان کا کنسپٹ ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے ان کی ایڈیولوجی اگر ہم شہید ہوتے ہیں ہم اسلام کے مطابق ڈھالتے ہیں تو ہم اپنی ایڈیولوجی ہمیں موٹیویٹ بتا دیتی ہوں کہ بیسک آف پاکستان ایڈیولوجی پاکستان ایڈیولوجی is بیسد آن آئیڈیال آف اسلام سیسٹم میں آئیڈی تول یو آئیڈی ایڈیویٹ ہندوز آن بریٹن ایکسپلویٹیشن ٹھیک ہے پاکستان کی بیس کیا تھی کیونکہ ان کو ہندوز اور بریٹن تھے ان کو ایکسپلوائٹ کرتے تھے سب کانٹینن کے اندر اور وہی چیز وہی ان کو اس چیز نے انسٹریگیٹ کیا بڑھاوا دیا ایک ریولوشن آیا مسلم کے اندر ریولڈ آگینس دا پریویلنگ سسٹم آف انڈیا ویر ہندوز نیشن وز بینگ امپوز آن دا مسلم ٹھیک ہے یعنی ہندو مسلمانوں کے اوپر امپوز کر دیے گئے تھے تو کیا ہوا کہ یہ تمام جو کے حالات تھے یہی اسی چیز نے مسلمانوں کے اندر ایڈیالوجی کو ڈیویلپ کیا یہ ہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ these are basics of an ایڈیالوجی میں point to point چل رہی ہوں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایڈیالوجی کیا ہے first of all no doubt ہم پاکستان جو اسلام کے نام پہ ہوا تھا پاکستان کا مطلب یہ ہی ہے پاکستان 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 کا جو سلوگن ہے وہ آپ لازمی اس میں ایڈ کریں کہ پاکستان کا مطلب اللہ الہ اللہ ٹھیک ہے تو یہی جو سلوگن تھا it has become the core of the freedom movement یعنی it had became the core of freedom movement and the basis of پاکستان کیوں بنا تھا یہی چیز میں آپ بتا جوے پاکستان کی ایڈیولوجی کی پہلے ایک اسلام کانسپٹ ہمارا ڈیولپ ہوا دماغ کے اندر کہ ہمیں اگر الاغ ہونا ہے تو اس کے لئے الاغ ہونے کے لئے ہمیں اپنا نوشن بتانا پڑے گا اپنا تصور بتانا پڑے گا پورے برسغیر کو مسلمان ہیں ہم اس سورات ہیں میں اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو وہ اس سے الاغ ہو رہا ہے ایسے تھوڑی ہی کوئی شور کر دیتا ہے اب اگر دیکھا جائیں نیلسل منڈیلا تھا تو اس کا کونسپٹ کیا تھا انٹی سلیوری اس نے امریکہ کے اندر سلیوری کو ختم کیا تھا ہوئی ٹھیک ہے تو یہی کونسپٹ ہر کنٹری میں مختلف ریولویشن آتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آڈیالوجی پرووک کرتی ہے کار فرما ہوتی ہے تو پاکستان کی آڈیالوجی کیا ہے یہاں پہ نیشن کونسپٹ کلیر کرتے جائیں کہ پاکستان آڈیالوجی was based on the fact that the muslim were a separate nation having their own culture civilization customs literature religion یعنی پاکستان کی نیشن تھی کیا تھی کہ ان کے دماغوں میں ایسا ایسا ہونا شروع ہوئی اور بعد پھر کار دیالوجی ان کے دماغوں میں کونسپٹ بن چکا تھا اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا ٹھیک ہے اب ان کو باہر بھی تو کسی نے نکالنا ہوتا ہے اب اتنے بڑے بڑے ریولوشنسٹ گزرے ہیں کارل مارکس تھا انجل تھا مصفا کمال کمال پاشا دیکھا جائے اس کو بھی ایک ترکی انہیں وہ تمام آئیڈیولوجی وہ تمام کونسپٹ جو لوگوں کے دماغوں میں کافی عرصے سے چل رہے تھے ان کو ڈیفائن کیا اور اس چیز کو یوز کر اپنی اپنی کنٹری کو ریولوشنائز کیا انقلاب لے کنٹری کے اندر کادیعظم نے بھی کیا کیا تھا کہ مسلم آئیڈیولوجی جو لوگوں کے دماغوں میں تھی ان کے دماغوں میں اس کو استعمال کر لوگوں کے دماغوں کی وہ والی دیفینیشن ان کو پیش کی کہ ہمارا ہمارا اپنا مذہب ہے اپنی تہذیب ہے اپنا کسٹم ہے یہ کس نے کیا تھا وہ کادیعظم یا کوئی بھی لیڈر میں بات کر رہی ہوں جو آپ کی اس دیفینیشن کو آپ کے دماغوں سے نکالتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم مزید ایڈ کرتے جائیں کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر اسلام کو فالو کرنا بہت مشکل تھا یہ میں آگر جیسے ہم پڑھتے جائیں گے کہ کس طرح مسلم کو ماجینل کیا جاتا تھا انشاءاللہ میں مکمل کور کرواؤں تھیوری یہ تو کلیر ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ چیز لازمی کوٹ کیجئے گا کہ سرسید احمد خان پائنیر یہ جی کے بھائی کوشن بھی پوچھا جاتا ہے پائنیر کس نے کیا تھا ہم زیادہ جی کے میں کیا کرتے ہم لگا نیشن فور ہندوز اور مسلم ٹھیک ہے کیوں کیا تھا انہوں نے اس طرح انہوں نے کنوکٹی اف ہندو اور کانگریس ٹھیک ہے انہیں جب پتا چل گیا کہ ہندو ہندو کی کانگریس ہے وہ مسلمانوں کو ترسب کی نظر سے دیکھتی ہے تو سرسید احمد خان نے شیخ سپیر کے یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی تو مسلم جو ہیں وہ یہ پائنیر کس نے کیا تھا سرسید احمد خان نے کیا تھا آج کا لیکچر میں شارٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو کونسیپٹ ایک ہوتا ہے سٹارٹ میں آپ کو میں فورٹی فیفٹی منٹ کا لیکچر دے دوں تو آپ آور ہم اگر فیوچر کی بات کریں تو کیا ہے پاکستان شوڑ بی مسلم شوڑ ہف ان اپورچونٹی تو لیو اکارڈن تو دیر فیت کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہونی چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کو ان کے فیت کے مطابق زندگی گزار سکے اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہاں بے صرف نائی مسلم بلکہ نون مسلم جو مائنورٹی ہیں ہمارے زمین جن کو کہتے ہیں ان کے لئے بھی اتنا ہی کھلا دل ہونا چاہیے جتنا کہ ہمارے مسلم کے لئے ہے تو یہ اگر ہم فیوچر دیسٹینیشن دیکھیں پاکستان کا یعنی اس ٹائم جب ویجن کیا گیا تھا ایک تو ہمارا پاس تھا مسلم تھے ہم پریزنٹ اس ٹائم کیا چل رہا تھا پاکستان پریزنٹ کیا چل رہا تھا اس ہی کیا اسلام ایڈی کیا چاہتے تھے مسلم کہ پاکستان شوڈ بی سٹیٹ ویر مسلم شوڈ ہی یعنی ایک ایسا مل جہاں پہ مسلمان اپنی فی کریڈ اپنے اسلام پرنسیپل کے مطابق زندگی گزار سکیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے پاس جب پاکستان کی ایڈی انڈ کے وہ اس چیز کو اور اسلام کلچر کو اور اس سیولیزیشن کو انہینس کر سکیں تو گائیز پاکستان ایڈی کیا ہے اور دیفینیشن اور ایڈی کیا ہے جو میں نے دیفینیشن بتائی ہے فرنچ کے کارل مارکس اینجل اور جو تھا ایڈی ڈیسٹل اس کی آپ لازمی کوٹ کیچے گا کہ سائنس آف آئیڈی 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 آپ کو انشاءاللہ یہ ایڈیالوجی والا کانسیپ بلکل کلیر ہو جکا ہوگا انشاءاللہ میں سارا کور کروں گی اور بلکل طریقے سے کور کروں گی میری کوئی بکش لائنگویج نہیں ہوگی ہم بک کو ریفر کرتے ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں سے کوئی تھوڑا بہت لینا ہوتا ہے لیکن میں اپنا پورے یہ میرے اپنے نورٹس ہوں گے جو میں آپ کو کور کروں گی انشاءاللہ اب اس کو ڈیلی بیسس پہ کرتے جائیں اور لازمی مجھے ان بوکس لازمی کیجئے گا کون کون سیریس لیکچر سن رہا ہے کیونکہ آپ سیریس نہیں ہوگے تو میرے موٹیویشن ختم ہو جاتی اور دعا کیجئے کہ میں آپ کو اس طرح پڑھاتی رہوں شکریہ اللہ حافظ